اگر آپ عدب دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ بومبے والا غلام عباس یہ علاقہ سرکاری فائلوں میں تو محض گورنمنٹ کارٹرز سی تین سو پچپن کہلاتا تھا مگر یہاں کے ساکنوں نے بڑی جد و جہد کے بعد ایک زمنی نام بھی سرکار سے منظور کرا لیا تھا اور وہ تھا گلستہ کالونی یہ لوگ خود تو اپنے خطوں کی پیشانی پر خوشخطی سے گلستہ کالونی لکھتے ہی تھے رشتہ داروں اور دوستوں کو تعقید تھی کہ وہ بھی خط لکھتے وقت یہی پتہ تحریر کریں پھر بھی کبھی کبھی کوئی تانگے والا شرارت یا انجانپن سے اس علاقے کو بابو کالونی کے نام سے پکار بیٹھتا تو اس کی جہالت پر یہ لوگ جھنجلا کر ہی رہ جاتے گلستہ کالونی میں صرف انہی سرکاری ملازموں کو کارٹرز دیے جاتے تھے جن کی تنخواہ ڈھائی سو سے ساڑھے چار سو تک ہوتی اس گریڈ میں عموماً دفتروں کے سپریٹینڈنٹ، اسسٹنٹ، انچارج، اکاؤنٹنٹ، آڈیٹر، سینئر، سٹینوگرافر، اوور سیئر اور اسی قبیل کے دوسرے ملازمین آتے تھے تھے تو یہ بھی کلرکی مگر ذرا نفیس قسم گئے جیسے کلرکی کو دو آتشا یا سی آتشا کر دیا گیا ہو ان کی حالت عام کلرکوں سے کہیں بہتر تھی اور وہ اپنی نسبتن آسودہ حالی اور اپنے منصب کے باعث اپنے ہمچشموں میں خاصی عزت اور وقت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اس علاقے کا نقشہ کچھ اس قسم کا تھا کہ کوئی نصف میل کے پھیلاؤں میں چار پانچ سڑکیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شرقن غربن ایک دوسرے کے متوازی چلتی تھیں اور چار پانچ سڑکیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شمالن جنوبن چل کر انہیں کاٹتی تھیں سب کارٹر ایک منزلہ اور ایک ہی وضا کے تھے نہ چھوٹے نہ بڑے آگے ننہ سا باغیچا اس کے بعد دو تین سیڑھیاں پھر برامدہ برامدے کے ساتھ ملے ہوئے دو کمرے پیچھے آنگن باورچی خانہ توشہ خانہ وغیرہ وغیرہ یہ کارٹر ایک دوسرے کے این سامنے تھے بیچ میں صرف بیس فٹ کی سڑک تھی چنانچہ اگر گھر کی مالکہ اپنی آزاد خیالی کی وجہ سے ہجاب کی زیادہ قائل نہ ہوتی یا اپنے پورپن کی وجہ سے ذرا سی بھی غفلت برکتی تو اس کے سامنے والی بی ہمسائی بڑے مزے سے اس کے ہر قسم کے عامال و افعال کا مشاہدہ کر سکتی تھی گلستہ کالونی کسی ایک فرقے کے لیے مخصوص نہ تھی بلکہ اس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ہی رہتے تھے پھر زبانے بھی یہاں بھاند بھاند کی بولی جاتی تھی جن میں اردو انگریزی بنگالی مدراسی اور پنجابی کو زیادہ دخل تھا البتہ ایک بات اس کالونی کے سب رہنے والوں میں مشترک تھی اور وہ تھی آرٹ اور فنون لطیفہ کی سرپرستی ریڈیو سے تو کوئی گھر خالی ہی نہ تھا چنانچہ دن کو بارہ بجے جب فرمائشی پروگرام چل رہا ہوتا ایسے میں اگر کوئی یہاں آتا تو وہ ایک پورا فلمی گانا بغیر تسلسل ٹوٹے گھوم پھر کر سن سکتا تھا اس کالونی کے باشندے متمدن سمجھے جانے کے بہت متمنی تھے تنگی ترشی میں گزر کرتے مگر ظاہری تھاٹ میں فرق نہ آنے دیتے ہر گھر میں صبح کو پابندی کے ساتھ ڈبل روٹی مکھن اور اخبار آتا اخبار کا صاحب خانہ بے چینی سے منتظر رہتا جب باری باری اور سب لوگ دیکھ چکتے تو آخر میں گھر کے بڑے بوڑے کارڈر کے باہر کرسی یا مونڈھا ڈال کر بیٹھ جاتے اور اخبار کو اینک کے قریب لا کر گھنٹوں اس کے متعلے میں غرق رہتے یوں تو اس کالونی میں مصوری اور بدتراشی کا بھی خاصا چرچہ تھا مگر لوگ سب سے زیادہ گانے بجانے کے رسیہ تھے ریڈیو پر موسیقی کے پروگرام ذوق و شوق سے سنے ہی جاتے تھے کبھی کبھی ان کارڈروں میں میوزک پارٹیاں بھی منعقد ہوتی جن میں شہر کے مشہور مشہور گانے والوں کو بلوایا جاتا اس طرح ایک تو موسیقی کی سرپرستی ہوتی دوسرے مقامی جوہر کو ان کا کمال فن دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا کئی گھروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے میوزک ماسٹر رکھے گئے تھے صبح کو جیسے ہی مرد ناشتے سے فارغ ہو کر دفتروں کی راہ لیتے ان کے گھروں سے گھنگرووں کی جھنک کے ساتھ ساتھ بوڑے کتھک کی گمبیر آواز تا تھائی تا تھائی تا تھائی سنائی دینے لگتی اس علاقے کی چہل پہل خاص طور پر شام کو دیکھنے کے قابل ہوتی جب مرد دفتروں سے آ چکے ہوتے اور برامدے میں اپنے اہل و اعیال کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے یا کسی مہمان کی توازوں میں مصروف نظر آتے جس کی پرانی عموماً کالے رنگ کی چھوٹی موٹر گھر کے دروازے کے این سامنے کھڑی ہوتی یا جب یہاں کی نوخیز لڑکیاں اور جوان عورتیں نئے نئے سنگار کیے نئی نئی تراش کے لباس پہنے اس نواح کی سڑکوں پر جھرمٹوں کی صورت مصروف خرام ہوتی ایسے میں اگر کوئی ناواقف آدمی ادھر آ نکلتا تو وہ ان لڑکیوں کو تکتہ کا تکتہ ہی رہ جاتا گلستہ کالونی کی ان سرگرمیوں کو عام طور پر استحسان کی نظروں سے دیکھا جاتا اور خود وہاں کے باشندے بھی اپنی روشن خیالی اور آزادہ روی پر مسرور معلوم ہوتے تھے البتہ اس علاقے کا ایک طبقہ ایسا تھا جس کو کالونی والوں کی ان تمدنی ترقیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ وہ چپکے چپکے ان باتوں پر سخت تنقید کرتا تھا یہ اس علاقے کے وہ بڑے بڑھے تھے جو نوکری اور ہر قسم کے کامکاج سے سبکدوش ہو کر اپنا آخری وقت اپنے بیٹوں کی کمائی کے سہارے گزار رہے تھے گھر کے معاملات میں ان کا کوئی دخل نہیں تھا اگر وہ کوئی بات معاشرے کی اس نئی روش کی برائی میں کہتے تو گھر کے سب چھوٹے بڑے اسے دقیانوسی کہہ کر مزاق میں اڑا دیتے اور ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہتا کہ جب تک گھر پر رہیں اپنی آنکھیں اور کان بند رکھیں اور کھانے پینے یا اخبار پڑھنے کے علاوہ کسی کام سے سروکار نہ رکھیں گھر پر تو ان بڑھوں کا بس نہ چلتا البتہ ہر روز تیسرے پہر وہ کالونی کے ایک چوک میں بڑی شان سے اپنی منڈلی جمعہ کرتے گرمیوں میں اس جگہ چھڑکاؤ کر کے آٹھ دس مونڈے بچھا دیے جاتے جن پر یہ بڑے بوڑھیں بیٹھ کر دو تین گھنٹے خوب خوب دل کی بھڑاس نکالتے زمانے کی نئی روشنی کے خلاف عورتوں کی بڑھتی ہوئی آزادی کے خلاف اپنے بیٹوں کی بے راہ روی کے خلاف بے پردگی کے خلاف فنون لطیفہ کی آڑ میں جن بے ہیائیوں کو رواہ رکھا جاتا ہے ان کے خلاف زن و مرد کے بے محابہ اختلاعات کے خلاف ناچ گانے اور خصوصاً فلمی گانوں کے خلاف لطف یہ ہے کہ جب اس طرح وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے گھر پہنچتے تو ان میں سے کسی کی پیاری پوتی جس کے عمر سات سال ہوتی اپنے ماں باپ اور ان کے احباب کی پر شفقت اور پر تحسین نظروں کے سامنے اور یہ بڑے میاں چکے سے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتے گلستہ کالونی کی چہل پہل میں اضافہ کرنے میں ایک اور ہستی کا بھی بڑا دخل تھا اور یہ تھا بومبے والا بومبے والا بیس بائیس برس کا ایک نوجوان تھا گندمی رنگ ناک نقشہ برا نہیں تھا اسے دیکھ کر یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ کس صوبے کا رہنے والا ہے وہ خود کو بمبئی کا باشندہ بتلاتا تھا مگر اس کے شین قاف کی درستی کہے دیتی تھی کہ اس کا تعلق ملک کے جنوبی حصے سے نہیں بلکہ شمالی حصے سے ہے اپنی وضا قطع اور لباس سے وہ سرکس کے مسخروں سے ملتا جلتا تھا کبھی سیاہ ٹیل کوٹ اور سیاہ ٹاپ ہیٹ کبھی شب خوابی کا رنگ دار دھاریوں والا کرتا پاجاما اور سر پر تنکوں کی بنی ہوئی انگریزی ٹوپی کبھی بنگالی فلم ایکٹروں کے تطبعوں میں خدر کا لمبا کرتا اور لہراتی ہوئی دھوتی کبھی شکاریوں کی طرح بلجس ڈاٹے ہوئے کبھی کبھی ٹاپ ہیٹ کی جگہ سرخ ترکی ٹوپی لے لیتی چہرے پر ایکٹروں کی طرح گاڑھا گاڑھا میک اپ کیا ہوا آنکھوں میں کاجل ہوتوں پر لپسٹک اس کے ساتھ باریک باریک موچھیں وہ جو لباس بھی پہنتا ایسا بے ہنگم ہوتا کہ دیکھ کر بے اختیار ہسی آ جاتی اس نے اپنی سائیکل کا ہلیا بھی بگاڑ لکھا تھا اور اس کے ہینڈل اور مڈگارڈوں پر رنگ دار کاغذ کی بنی ہوئی بھمہیریاں لگا رکھی تھی جو ہوا سے آپ ہی آپ گھومتی رہتی گلے میں ایک چھوٹا سا بکس ڈال رکھا تھا جس میں طرح طرح کی ٹوفیاں چوسنے والی گولیاں رنگ طرح کی پھانکیں اور میٹھی سونف کی پڑیاں ہوتی علاوہ عظیم وہ فلمی ایکٹروں کے فوٹو اور فلمی گانے کی کتابیں بھی بیچا کرتا تھا ایک ہاتھ ہینڈل پر دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا کالے رنگ کا بھونپو اس کو موں سے لگا کر جس وقت وہ بومبے والا بومبے والا کی آواز لگاتا تو گھروں میں ہلچل سی مچ جاتی بچے پیسوں کے لیے مچلنا شروع کر دیتے اور وہ تیر کی طرح بومبے والا کے پاس پہنچ جاتے بومبے والا کے الفاظ وہ اس طرح لہک لہک کر ادا کرتا کہ وہ ایک نغمے کی طرح معلوم ہوتے جس میں کئی اترے چڑھے سر لگتے اس کا یہ گانا اس کی آمد کا اعلان ہوتا دل کا نیک تھا بچوں کو ان کے دام سے کچھ زیادہ ہی مٹھائیاں دے دیا کرتا کبھی کسی بچے کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو مفت ہی ایک آت چوسنے والی گولی دے دیتا وہ بومبے والا کی علاپ کے علاوہ اور بھی بہت سے گانے گایا کرتا یہ فلموں کے چلکتر گانے ہوتے جن میں پریم اور پریمی بھورے اور پپیہے کا ذکر ایسے پورسوس طریقے پر ہوتا کہ انہیں سن کر بلوغت کو پہنچنے والی لڑکیوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور وہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو آنا یا ٹکا دے کر میٹھی سوف منگوایا کرتی اس کی آواز ایسی مدھر تھی کہ جب وہ کوئی فلمی گانا گاتا تو لوگ اس کے مسخر پن کو بھول کر گانے پر جھوم سوٹتے اس کی آواز اس کے کاروبار کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ تھی عورتوں کو گھورنا یا ان پر آوازیں کسنا اس کی عادت نہیں تھی یہ اور بات ہے کہ آواز گانے کے پردے میں بہت کچھ کہہ جاتی وہ اس کالونی میں ہفتے میں ایک آدھ بار ہی آیا کرتا یہی وجہ تھی کہ اس کے آتے ہی بچے بڑے جوش و خروش سے اس کے خیر مقدم کے لیے دوڑتے بچے جس قدر اس سے خوش تھے ان کے ماں باپ اتنا ہی اس سے بیزار کیونکہ اس کے آنے پر انہیں بچوں کی زد پوری کرنی پڑتی تھی خواہ جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو اور ان بڑے بڑھوں کی ناراضگی کا تو پوچھنا ہی کیا انہیں اس کے مسخروں کے سے لباس اور آشکانہ گیتوں سے سخت چڑھ تھی کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان گانوں سے شرفہ کی بہو بیٹیوں کا اخلاق بگڑتا تھا اگر ان بڑھوں کا بس چلتا تو وہ اسے پولس کے حوالے کر کے حوالات میں بند کرا دیتے مگر جب تک اس سے کوئی مجرمانہ حرکت سرزد نہ ہو ایسا ممکن نہ تھا یہی وجہ تھی کہ ان بڑے بڑھوں کو گھر کی طرح اس معاملے میں بھی سبر سے ہی کام لینا پڑتا تھا آخر ایک دن ایسا آیا جب ان کے سبر کا پیمانہ سچ مچ لبریز ہو گیا اور ادھر وہ لوگ بھی جو عورتوں کی آزادی کے بڑے حامی تھے سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں ہمی تو غلطی پر نہیں ہے ہوا یہ کہ اس کالونی میں ایک بنگالی بابو رہتا تھا بڑا خوشخلق اور شریف طبع کالونی میں اس کا بڑا امان تھا وہ کسی دفتر میں سپریٹنڈنٹ تھا اس کی دو بیٹیاں تھیں میرہ اور سبیتہ میرہ کی عمر تیرہ برس اور سبیتہ کی چودہ برس وہ کاتھیا وار کے ایک کتھک سے ناچ سیکھا کرتی تھی اس کتھک کی عمر کوئی تیس بتیس سال کی تھی حد درجے کا چرب زبان اس جوان عمری میں ہی گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا تھا ایک دن وہ دو پہر کو کسی تماشے کے پاس انہیں لے کر آیا اور ان لڑکیوں کو تماشا دیکھنے پر اکسایا بنگالی بابو دفتر میں تھا لڑکیوں نے ماں سے اسرار کر کے اجازت لے لی اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اور کاتھیا واری کتھک ایسے غائب ہوئے کہ نہ جانے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا بعض لوگ کہتے کہ دونوں بہنیں ایکٹریس بننے کے شوق میں بمبئی بھاگ گئیں بعض کہتے نہیں اسی شہر کے ایک سیٹ کے قبضے میں ہے جس نے انہیں تالوں میں بند کر رکھا ہے یہ کتھک بھی اسی سیٹ کا سکھایا پڑھایا تھا غرص جتنے موں اتنی ہی باتیں تھانے میں رپٹ لکھوا دی گئی تھی مگر ابھی تک کسی کا کھوج نہیں ملا تھا جس دن یہ واقعہ پیش آیا کالونی میں ایک تہلکہ سمجھ گیا کالونی والوں کے چہرے اتر سے گئے جیسے کوئی موت واقع ہو گئی ہو ریڈیو پر فلمی گانے سننے بند کر دیے گئے اور ایک سوک کا سا سما بند گیا کالونی کے کائست کی بیٹی ایک ستاریے سے ستار سیکھا کرتی تھی کائست نے اسی دن اسے برطرف کر دیا یہ واقعہ تھا تو بہت افسوسناک مگر ان بڑے بوڑھوں کے حق میں تائید غیبی ثابت ہوا کالونی میں یک لخت ان کا وقار بڑھ گیا یہ بڑھے جو پہلے سر ڈالے سائے کی طرح چپکے سے گلی کوچوں سے گزر جاتے تھے اب انہی راستوں پر کھنکھارتے زور زور سے لاتھی دیکھتے سر اٹھا اٹھا کر چلنے لگے وہ اپنے بیٹوں کو کھری کھری سناتے اور اس نئی تہذیب کی خوب خوب دھجیاں اڑاتے برسوں سے اس کے خلاف دلوں میں جو نفرت کا توفان امٹ رہا تھا وہ ایک دم پھوٹ پڑا اب ان کے خود سر بیٹوں کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ خاموشی سے سنتے رہیں اور سر چھکا لیں جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا اس دن سے بڑھوں کی اس منڈلی میں بڑا جوش و خروش نظر آنے لگا تھا یہ لوگ بلند آواز سے اس پر ہاشیہ آرائی کرتے اور جلے دل کے فپولے پھوڑتے ان کے لیے یہ ماجرہ روز کا ایک مستقل موضوع بن گیا تھا ویڈ جی مونڈے پر بیٹھے ہوئے ایک بڑے میانے اپنے ساتھ والے بڑھے سے خطاب کیا اگر ایسا ہی ایک واقعہ اور ہو جائے تو میں مسلمان لڑکیوں کی طرح اپنی پوتیوں کو برقہ پہنانا شروع کر دوں اس پر منڈلی میں ایک فرمائشی قیقہ پڑا گپتہ جی بھی کمال کرتے ہیں ایک سفید ریش مقتتہ صورت بزرگ گویا ہوئے شرافت کوئی برقے میں تھوڑی ہے یہ تو دل میں ہونی چاہیے سچ کہتے ہو خان صاحب ایک اور پیرے مرد نے تائید کی اور خان صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان بزرگ کا شکریہ آدھا کیا خان صاحب کی بہو پردہ نہیں کرتی تھی اور جوان بیٹیاں بھی بے نقاب ہی کالج جاتی تھی منڈلی میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک بومبے والا کی آواز سنائی تھی کالونی کی اس اداس اور سوک بھری خاموشی میں یہ آواز ایسی معلوم ہوئی جیسے قبرستان میں کوئی بدمس شرابی آگو سے اور ہنکار نہ شروع کر دے بڑھوں نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر بخشی جی جو تھے تو ساٹھ کے پیٹے میں مگر جوانوں کا سا دمخم رکھتے تھے مونڈے سے اٹھے اور بومبے والا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا کیا بیشتے ہو تم بخشی جی نے غصے بھری آواز میں پوچھا بومبے والا تاجب زدہ ہو کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگا میں پوچھتا ہوں کیا بیشتے ہو تم بخشی جی نے پہلے سے زیادہ غصے میں کہا ٹوفی چوسنے والی گولیاں میٹھی سوف بومبے والے نے بدستور مسکرانے کی کوشش کی لاؤ دکھاؤ اس نے بائسیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر دیا اور گلے میں پڑا ہوا بکس کھول کر سب چیزوں کا ایک ایک نمونہ دکھانے لگا بے ایمان کہیں کہا بخشی جی اچانک ہی برس پڑے یہ ٹوفی تو گھڑ کی ہے بچوں کو تھگنے کے لیے یہ چار سو بیسی بومبے والا کچھ پریشان سا نظر آیا مگر مسکراتے ہوئے عدب سے بولا حضور اول تو یہ درست نہیں کہ یہ ٹوفی گھڑ کی ہے دوسرے یہ چیزیں میں خود تھوڑا ہی بناتا ہوں یہ تو کمپنی کا مال ہے میں بنا بنایا مال لاتا ہوں اسی دوران تین چار بوڑے اور منڈلی سے اٹھ کر بومبے والا کے پاس پہنچ گئے اور اس کو گھیر کر کھڑے ہو گئے کیا ٹرٹر لگائی ہے یہ کہتے ہی گپتا جی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور کا ایک چانٹا بومبے والے کے موپر جڑ دیا ایک تو چور اوپر سے کمپنی کا روپ جماتا ہے لے اور لے گپتا جی پہل کر چکے تھے پھر کیا تھا چاروں طرف سے بومبے والا پر بے بھاو کی پڑنے لگی ادھر اس کا یہ خال کہ ہر تھپڑ یا چانٹے پر وہ پہلے سے زیادہ حقہ بکہ ہو کر اپنے مارنے والے کا موہ تکنے لگتا اس کی ٹاپ ہیٹ اچھل کر زمین پر آ رہی تھی اس کے گالوں پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے گالوں اور ہوتوں کی سرخی میں کاجل کی سیاہی مل گئی تھی اور اس کے کپڑے پھڑ گئے تھے ایک بزرگ نے اس کے ٹیل کوٹ کی ٹیل نوش ڈالی تھی اس کا مٹھائیوں والا بکس کھل گیا تھا اور ٹوفیاں چوکلیٹ رنگ ترے کی پھاکیں میٹھی سوف کی پڑیاں زمین پر آ رہی تھی فلمی ایکٹروں کی تصویریں گانوں کی کتابیں فلمی پریوں کی داستانیں زمین پر بکھری پڑی تھی حرام زادہ سور کا بچہ بڑا ایکٹر بنا پھلتا ہے بدماش جا آپ تو چھوڑ دیا پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کیجو اور بڑے بوڑھوں نے خود ہی تھک کر اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور ہاپتے ہوئے آ کر پھر اپنی منڈلی میں آ براجے پومبے والا مظلومی کی تصویر بنا دیر تک زمین پر بیٹھا مٹھائیاں تصویریں اور کتابیں اٹھاتا اور جھاڑ جھاڑ کر اپنے بکس میں رکھتا رہا کبھی کبھی وہ ان بوڑے بابوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتا آخر وہ زمین سے اٹھا گلے میں مٹھائیوں کا بکس ڈالا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس طرف گیا جہاں سائیکل کھڑی تھی پھر سائیکل پر بیٹ خاموشی سے اس نواح سے رخصت ہو گیا اس مارپیٹ سے اس کا جسم درد کرتا تھا اسے بے عزتی کا بھی بہت غم تھا مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ اسے کس جرم کی سزا دی گئی ہے اس کے بعد گلستان کالونی میں بومبے والا کی آواز پھر کبھی نہ سنائی تھی